اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل آج ہم کریں گے جو ہماری فرسٹ یر کی بک ہے اس کا چپٹر نمبر 3 ٹاپک نمبر 3.3 جو کہ ہے ایکسلریشن تو ایکسلریشن کی جب ہم بات کریں گے تو ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک کار ہے جو کہ موف کر رہی ہے 60 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ اب کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہماری جو روڈ ہے وہ سمود ہے کچھ فاصلہ اس نے تیہ کیا روڈ اور بھی زیادہ سمود ہو گئی اور اب جو باڈی کی ویلوسٹی ہے وہ ہو گئی 120 میٹر پر سیکنڈ جو پہلی ویلوسٹی تھی اس کو میں ویلوسٹی وی وان کا نام دے دیا جو دوسری ویلوسٹی تھی اس کو میں نے وی ٹو کا نام دے دیا اب سمود روڈ کے اوپر گاڑی چل رہی تھی 60 میٹر پر سیکنڈ کے سپیڈ کے ساتھ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سپیڈ ہم نے چیک کی تو سپیڈ ہماری گاڑی کی چینج ہو گئی روڈ زیادہ سمود ہو گئی جیسے کہ موٹر وی پہ ہوتی ہے اب یہ جو چینج آیا ویلوسٹی میں چینج ان ویلوسٹی اس کو ہم دیکھیں گے تو اس کو میں ریپیزنٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ یہ جو چینج آیا ہے یہ ٹائم کے ساتھ آیا ہے پہلے یہ تھا پہلے یہ ہماری ویلوسٹی تھی پھر کچھ ٹائم گزرا تو پھر یہ ہوئی تو ہمارا یہ جو چینج آیا ہے یہ ٹائم کے ساتھ آیا ہے تو اگر میں اس کو ویکٹر سبسٹریکشن کے تھو یہ چینج فائنڈ کروں تو اگر میں اے سے شو کرواؤں گی جو میری ویلوسٹی وی ون تھی اور میں بی سے شو کرواؤں گی یا وی ٹو سے شو کرواؤں گی جو میری ویلوسٹی تھی وی ٹو that is 120 میٹر پر سیکنڈ اب یہ ریزلٹنٹ میں فائنڈ کروں گی جو کہ ہے ڈیل وی اب یہ جو ڈیل وی ہے یہ مجھے بتائے گا چینج ان ویلوسٹی that is v2 مائنس v1 v2 ہے 120 v1 ہے میرے پاس 60 تو میرے پاس جو چینج ان ویلوسٹی آگے وہ آگیا 60 میٹر پر سیکنڈ تو یہ تو وہ چینج تھا جو پروڈیوس ہوا اب یہ جو چینج جب ویلوسٹی میں آتا ہے ان یونٹ ٹائم تو اسے ہم بولتے ہیں ایکسلریشن کیا ہوتا ہے ایکسلریشن کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہوتی ہے کہ چینج ان ویلوسٹی ان یونٹ ٹائم جب ہماری ویلوسٹی چینج ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ تو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ایکسلریشن پروڈیوس ہو رہا ہے اب چینج ان ویلوسٹی کو میں ڈیل وی سے بھی شو کروا سکتی ہوں اور یہ میرے پاس ٹائم آگیا اب اگر میں دیکھوں کہ میرے پاس ایوریج ویلوسٹی جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے تو ایوریج ویلوسٹی کو میں اس طرح سے شو کروا دوں گی تو ایوریج ویلوسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ٹوٹل چینج ان ویلوسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ٹائم ٹوٹل چینج ان ویلوسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ٹائم اب ٹوٹل چینج ان ویلوسٹی ہمارے پاس آگی ڈیل وی ٹوٹل ٹائم کو ہم نے کہہ دیا ڈیل ٹی تو ایسے ہم فائنڈ کر لیں گے اپنی ایوریج ویلوسٹی اب ہم اگر انسٹنٹینیس ویلوسٹی کی بات کریں سوری انسٹنٹینیس ایکسلریشن کی بات کریں تو یہ کونسی ایکسلریشن ہوگی جو کسی انسٹنٹ پہ ہوگی اب انسٹنٹینیس ایکسلریشن میں ہم کیا کریں گے کہ جو ہماری ویلوسٹی کی ویلیو ہوگی وہ اس میں کم چینج پروڈیوس ہوگا یعنی کہ ہم ٹائم کو کیا کریں گے شرنگ کروائیں گے ٹائم کو ہم کم کرتے جائیں گے تو اس کے ساتھ جو ہماری ویلوسٹی ہے اس میں جو چینج پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی بہت کم ہوگا ٹائم آہستہ آہستہ ہم کم کریں گے جو ہماری ویلوسٹی کا چینج ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا پچھلی جیسے کہ ہم نے اگزیمپل لیتی دوبارہ لیتے ہیں کہ اگر یہ میرے پاس ویلوسٹی وی ون ہے کسی بھی اوبجیکٹ کی اور یہ اتنا میرے پاس ٹائم ہے میں کہتی ہوں کہ میرے پاس ٹائم ہے ففٹین منٹس کا ففٹین منٹس میں جو چینج پروڈیوس ہوا ہے ویلوسٹی میں وہ وی ٹو ہے اور اب میں کہتی ہوں کہ اگر میں نے ٹائم کم کروا دیا پہلے ٹائم تھا پندرہ منٹ اس میں ایک بڑا چینج پروڈیوس ہوا اب ٹائم جتنا میں ٹائم کم کرتی جاؤں گی تو جو میری ویلوسٹی میں چینج پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا ایڈ ڈا اینڈ جب میں ویلوسٹی جب میں اپنے ٹائم کو اپروچ کروا دوں گی زیرو پہ تو جو میری ویلوسٹی میں چینج آئے گا وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا تو تو اس خاص پوائنٹ پہ جو ہم ویلوسٹی کی ویلیو لیتے ہیں جب ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیرو کو اپروچ کر جاتا ہے اس نکتے پہ جو ہم ویلیو لیں گے تو ہمارا جو ویلوسٹی جو چینج پروڈیوس ہوگا اس کو ہم لیں گے تو جو ہمارا ایکسلریشن ہوگا اس انسٹنٹ پہ وہ ہوگا انسٹنٹینیس ایکسلریشن تو انسٹنٹینیس ایکسلریشن کا فارمولا کیا ہوگا کہ جب ہم نے ٹائم کو اپروچ کروا دیا زیرو پہ تب جو چینجز پروڈیوس ہوئے ہمارے ویلوسٹی میں اب جو یونٹس ہوتے ہیں اب ہم یونٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسلریشن کا یونٹ کیا ہوتا ہے تو ایکسلریشن کا جو فارمولا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیل وی ڈیل وی ڈیل ٹی یا سمپل کہہ لیں کہ ہمارے پاس ایکسلریشن کا فارمولا ہوتا ہے وی بائی ڈل وی بائی ٹی ایکسلریشن ہو گیا ویلاؤسٹی بائی ٹائم ویلاؤسٹی کا فارمولا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ بائی ٹائم ڈیوائیڈ بائی ٹائم یعنی کہ ڈی بائی ٹی ڈیوائیڈ بائی ٹی تو اب ہمارے پاس یونٹ کیا آ جائے گا ایکسلریشن کا ڈی کا یونٹ میٹر اور یہ والا ٹائم اور یہ والا ٹائم تو ہمارے پاس آ جائے گا میٹر پر سیکنڈ سکیر ایکسلریشن کا یونٹ آ گیا اور اگر ہم ایکسلریشن کی ڈائیمنشن کی بات کریں تو ڈائیمنشن ہمارے پاس کیا ہوگی میٹر کی ڈائیمنشن لیند اور یہ جو سیکنڈ ہے یا ٹائم اس کی ٹی اور اوپر یونٹ ایز ایز آ گئے تو یہ ہماری ڈائیمنشن آ گئی ایکسلریشن کی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہوتی ہے total change in velocity by total time اسے دیکھا instantaneous acceleration کیا ہوتی ہے کہ جو کسی خاص instant پہ ہم acceleration کی value لیتے ہیں جب ہم time کو approach کروا دیتے ہیں zero اور velocity میں بہت کام change پروڈیوس ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے acceleration کا unit دیکھا جو ہوتا ہے meter per second square اس کی dimension دیکھی lt minus 2 یہ تھا ہمارا آج کا topic